بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عامر ازاد آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل خمارہ کشمیر سال کا پہلا دن سب دیکھنے والوں کو مبارک ہو آج ہم جا رہے ہیں خوئی رٹہ کی طرف پہلا دن ہے تو آپ سب دوستوں کو ہماری طرف سے نیو ایئر کی ویشیز بہت سا دیروں آپ کے لئے دعائیں ہماری نیک تمنہیں دعائیں کہ آپ کا سال اچھا گزرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ ہمارا یہ سال بہت بہت اچھا گزرے اور جو ہمارے سال پیچھے گزر چکے ہیں جیسے کہ دوزار بائیس اکیس بیس ہم نے جو کام سوچے تھے کرنے کو کافی کام سوچے تھے کہ یہ کرنا وہ کرنا وہ جو خاص پوئنٹ تھے وہ ہم سے نہیں ہو سکے کیونکہ ہم نے کوشش نہیں کی اور آج ہم دوزار تیس کا جو پہلا دن ہے اس میں سوچ رہے ہیں کہ کاش وہ کام ہم نے کیے ہوتے تو ہمارے لئے بہتری ہوتی تو سب دوستوں سے گزارش ہے یہ جو دوزار تیس کا سال ہمارے لئے آیا ہے اس میں آپ کوشش کرنا اگر کوئی بھی آپ کا کام ہو کوئی بھی چیز آپ کے فائدے کے لئے ہے تو سوچنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو کر گزریں تاکہ کل آنے والا دوزار جو چوبیس ہے اس میں آپ کو پچھتاوہ نہ ہو آپ ٹینشن نہ کریں گے یار دوزار تیس میں میں نے یہ کام کرنا تھا کیوں رخمان بھائی کتنے ہم مطلب کے کام ایسے ہیں جو ہمارے لئے آسان بھی تھی لیکن ہم سوچتے ہیں یہ کرنا ہم نے تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق دے جس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جو سال گزرا ہے دوزار بائیس کا تقریباً چھے مہنے تو ایسے گزر گئے جن میں کام بہت ڈیمج گیا ہے لوگ بہت ڈیس آٹو میں مہنگائی ہو گیا ہے تو مہنگائی کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے یہ ایک سیاست کی طرف ہیشو چلا جاتا ہے لہذا مہنگائی ہوئی ہے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی یہ جو دوزار بائیس ہے اس میں ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا کریں آج جو وی آئی پی آٹے کا ریٹ ہے وہ تقریباً چوبی سو ہو چکا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں واپس اپنی جگہ پہ چلی جائیں پٹرول ڈیزل اور کھانے پینے کی جو گریب لوگ کرائے کے مگانوں میں رہ رہے ہیں ان کے لئے بجلی بھی مہنگی ہے کرائے بھی دے رہے ہیں اور راشن ادر وائز تو آر ای ڈی مہنگا ہے کافی لوگ میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں بہت دیسارٹوں کے خودکوشیاں کر لیتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے سال کا پہلا دین ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب اپنے جتنے بھی استعط مند مطلب جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہے تو اپنے آس پاس جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کا خیار رکھا جائے ان کو ان کی ضرورت ہے اگر وہ پوری نہیں کر ساتے کوشش کریں ان کی علم کریں کسی کو پتا بھی نہ لگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دے گا بہتر سے بہتر کرے گا لوگوں کا خاص خیار رکھیں جو مطلب کافی گریب لوگ ہیں یہ رحمان صاحب آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کے جو نیا سال ہے اس کے بارے میں بہت بہت شکریہ آمر بھائی آپ کا اور بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا جنہوں نے نئے سال کی ویشز کی ہیں اس سال کا ہمارا جو موٹو ہونا چاہیے کہ ہم نے جتنی بھی نرازگیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے کئی رشتہ داروں کے ساتھ نرازگیاں ہیں دوستوں کے ساتھ نرازگیاں ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ان کو دور کرنا ہے انسان کی زندگی کا کوئی پتا نہیں ہے کب ختم ہو جائے آج کل تو ویسے ہی نہیں پتا چلتا کہ آج بندہ دیکھتا ہے جی ٹھیک ٹھا کل چھوڑا ہے تو اگلے دن میں وہ بندہ فوض ہو جاتا ہے کوشش کریں اس طرح کی نرازگیاں دور کریں دیکھیں جب کوئی بندہ فوض ہو جاتا ہے اور ہماری اس سے نرازگی ہوتی ہے اس کے فوض ہونے کے بعد ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں اس کو تو نہیں پتا کہ جو بندہ آیا ہے مطلب کہ اس کے دل میں کتنا غم ہے جب وہ زندہ ہوتا ہے ہم اس کو تکلیفیں دیتے ہیں تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ جب جب زندہ ہے مطلب کہ زندگی میں ہی اس سے اختلافات جو ہیں دور کر لیں اور زندگی ہی سی خوشی گزاریں مرنے کے بعد کیا فائدہ پھر جانے کا اور میں نے کئی بندے ایسے دیکھے ہیں کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے تو نرازگیاں ہوتی ہیں ان کی پوری پوری فیملی نراز ہوتی ہے اور جب بندہ چلا جاتا ہے تو ان کی وہ مطلب کہ صلاح ہو جاتی ہے میت پہ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کوشش کریں آپ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ان کو دور کریں اور زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں آپ اچھے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں معاشرے میں اچھے طریقے سے رہیں جو بھی اپنے دوستوں سے نراز رہتے ہیں اپنے ریلیٹیو سے یا کسی بھی جو انسان معاشرے میں رہ رہے ہیں ان سے نرازگیاں کر رہے ہیں تو اس سال کوشش کریں کسی کی دل اظہاری نہ ہو اچھے جی کافی دوست یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو پچھلے سال گزر چکے ان کو بھول کے نئی ایک زندگی کا آغاز کریں یہ لوگوں کے ایک غالت سوچ ہوتی ہے وہ نہیں کر سکتا کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو پچھلا گزرا ہوا وقت نہیں بھول سکتے ہمارے ان سالوں میں کئی اپنے بندے اس دنیا سے جا چکے ہیں جس طرح ہر بندہ اپنی بارتھڑے کو یاد کرتا نا کہ ایک مہینہ پہلے ہی سوچنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم آنے والے مہینے میں اپنی بارتھڑے منائیں گے خرچہ کرتا ہے اسی طرح جتنے لوگ ہمارے قریبی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی دعائے خیر بھی کرنے چاہیے وہ سال وہ میں بندے کو یاد رکھنے چاہیے تو ابھی ہم ادھر کھڑے ہیں کھوئی رٹا کافی انچائی پر تو لاسٹ میں میں یہی کہوں گا کہ اپنے اچھے کا مظاہرہ کیا جائے لوگوں سے اچھا برطاو کیا جائے اور یہ جو دوزار تیس ہے اچھے طریقے سے گزارا چاہے انشاءاللہ تعالی یہ جو پورا سال ہے نا ہم کسی بھی ایسی ٹینشن سے نہ گزریں ہماری سوچ اچھی ہونے چاہیے ملتے ایک اچھی سی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد